بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے جنید متو کی بات کرے تو ان کے خلاف جو اعتماد لائے گیا تھا اس کے بعد ان کو اپنی کرسی چھوڑنی پڑی اس کے بعد کئی بار الیکشنز کی بات کہی گئی تھی اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ پچیس نومبر کو میر کے لئے انتخاب ہوں گے کئی امیدواروں نے کاغذات جو لے ہیں فارم لے ہیں مگر ابھی تک کی بات کرے تو دو ایسے امیدوار ہیں جنہوں نے کل کے ڈیٹ میں فارم داخل کے ہیں جنید عظم متو اور شیخ امران جو ہیں دونوں کارپیٹس ہیں انہوں نے اپنے جو ہے نامزدگی کے کاغذ داخل کے ہیں باقی جتنے بھی امیدوار ہیں کیونکہ آج آخری تاریخ ہے کیا وہ نامزدگی کے کاغذہ داخل کریں گے یا نہیں کریں گے ایک سوال ہے یا مقابلہ جو ہے پھر جنید عظم متو اور شیخ امران کے بیچ میں ہی رہے گا اس پورے معاملے پہ ہم اپنے ساتھی ہلال ہانجوری سے بات کریں گے اور جاننا چاہیں گے کہ کس طرح کی حالات بنے ہوئے ہیں سرنگر منسپل کارپیشن میں سرنگر منسپل کارپیشن کے انتخابات میئر کے حوالے سے پچیس نوہ میں کو فیصلہ لیا گیا کہ آپ الیکشنس ہوں گے کئی امیدواروں نے فارم وصول کیے ہیں مگر دو ایسے امیدوار ہیں جنہوں نے اپنی نامزدگی کے جو کاغذات ہیں وہ داخل کیے ہیں جنید عظم متو اور شیخ امران نے کیا الیکشن کی جو فائٹ ہے الیکشن کی جو دوڑ ہے انہی دو کے بیچ میں یا کوئی اور بیچ میں ہے جو کینڈیٹ اب کی باہر میئر کی جو کرسی ہے وہ حاصل کر سکتا ہے اس پورے معاملے پہ ہم بات کریں گے ہمارے سینے ساتھی ہلال ہانجوری برائے راست ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہلال پھر سے انتخابات اب پچیس نومبر کو میئر کے لئے انتخابات ہونے ہیں کئی کینڈیٹس نے جو فارم وصول کیے ہیں مگر دو ایسے امیدوار ہیں جنہوں نے فارم داخل کیے ہیں جنہوں نے اپنی نامزدگی کے کاغذہ جو ہے داخل کیے ہیں جنید متو اور شیخ امران نے تو کیا کہنا چاہیں گے کیا مقابلہ ان دونوں کے بیچ میں ہیں یا کوئی اور بھی دعوے دار بن سکتا ہے اب کی بار سرنگر منسپل کارپریشن کے میئر کے حوالے سے دیکھیں عروف سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا سرنگر منسپل کارپریشن کے بارے میں آپ کچھ بھی پیڈکٹ نہیں کر سکتے ہیں کوئی بھی پیشن کو ہی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ سرنگر منسپل کارپریشن ایک ایسا ادارہ تھا جہاں پر الیکشن سویتھ ہیں جو کارپریٹرز ہیں وہ الیکٹڈ ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کافی سیاست اس ادارے میں ہوئی ہے یہاں تک کہ لوگوں کا بروسہ ہی اس ادارے سے اٹھ گیا تھا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کتنی میئر کو بنایا گیا کتنی کب ان کو پھر ڈیس اون کیا گیا حالانکہ یہ سب کچھ ایک قانون اور قائدے کے تحت تو کیا گیا تھا لیکن لوگوں کے اندر جو کانفیڈنس تھا جو بروسہ تھا جو ٹرس تھا اس ادارے کے اپنے وہ کئی نہ کئی چلا گیا ہے اس میں ان الیکشنز میں میں بھی حملے دیکھا کہ بہت کم ووٹ اس میں بھی پڑے تھے لیکن جتنی لوگوں کا اعتماد اس ادارے پر تھا وہ اس وجہ سے اٹھ گیا کیونکہ لوگوں کے اندر یہ خطشات پیدا ہو گئے کہ جہاں اس ادارے کے اندر جو کوئی بھی ایگزرسائز اب ہوتی ہے کسی کو بنانا کسی کو بگاڑنا کسی کو خریدنا یہ سب کچھ جو ہے کرپشن اس کے پیچھے ہے سیاست ایک ایسی سیاست اس کے پیچھے ہے جو جمعہ کشمیر کی اندر اداروں کو ڈسٹیبلائز کر رہے ہیں انہیں گیر موافق بنا رہے ہیں اور آج کے الیکشنز بھی اسی تناظر میں لوگوں کی جانب سے نظر دیکھے جا رہے ہیں کیونکہ جو پیپلز ایلائنس پر گپکا ڈیکلریشن ان کی جانب سے جو کینڈیڈیٹس اب اٹھائے جا رہے ہیں شہر سدگر کی اندر جو ویکنڈ سیڈز تھے تو انہی کے پیش نظر جہاں خطشات لوگوں کے اندر یا ایڈمیسٹریشن کے اندر یہ پیدا ہو گئے تھے کہ اب اس میں جو الیکٹڈ لوگ ہوں گے وہ اب اس کے بعد جو میر کا اندخاب کا نہ ہوگا اس کے لئے وہ ڈالے جائیں گے لیکن اب اس سے پہلے ہی سرکار کی جانب سے ایک نوٹیپیکشن جارے جا چکا ہے جس کے تحت پچیس نومبر کو اس سرنگر منصب کارپریشن کے میر کے لئے وہ ڈالے جائیں گے حلال حلال میں رکنا چاہوں گا میں ایک چیز جاننا چاہوں گا آپ سے اس سے پہلے پچیس نومبر کی جہاں پہ آپ نے بات کی کوئی نوٹیپیکشن پہلے سے نہیں تھا جب تک کہا گیا کہ پہلے الیکشن ہوں گے جو وارڈز کھالی پڑے ہیں ان کے لئے پہلے الیکشن کی جائیں گے اور بازر طور پر ان وارڈز کے لئے جو کینڈیٹس ہیں انہوں نے اپنے کاغذات بھی داخل کیے ہیں اس حوالے سے نیشنل کانفرنس کے جو سینئر لیڈر ہیں جو یوتھ پریزیڈنٹ ہیں اور جو میر بھی رہ چکے ہیں سلمان ساغر نے بھی دو وارڈز پہ اپنے نامزدگی کے کاغذات داخل کے دو کہیں نہ کہیں سلمان کا جو الیکشن میں آنا کہیں نہ کہیں یہ میر پوسٹ کے لئے کہا گیا جا رہا تھا کہ اب سلمان ساغر بھی کوشش کریں گے کہ وہ میر بنیں گے پہلے اگر اس طرح کیا الیکشن ہوئے اور پھر اسی بیچ میں پچیس نومبر کو اب میر کے لئے انتخاب کروانا کیا آپ کو نہیں لگ رہا کہ سلمان کو میر کے پوسٹ دور رکھنے کے لئے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے ہمیں کیا لگتا ہے ہم وہ چیز نہیں کہہ سکتے ہیں بلکہ پبلک کو کیا نظر آ رہا ہے وہی چیز ہم بتا رہے ہیں کیونکہ پبلک یہی دیکھتی ہے کہ سرنگر منسپل کورپرشن کے اندر جو کچھ بھی آج تک ہوا ہے وہ بیہائنڈ دا ویر کچھ اور تھا سیاست کئی اور سے چل رہی تھی ریموٹ کئی اور پر تھا بٹن کئی اور پر تھا جس کی وجہ سے اس ادارے سے جو بروسہ تھا جو ٹرسٹا وہ اٹھ گیا تھا اور آج بھی جو یہ نوٹیفیکیشن کیا جا چکا ہے کہ پچیس نوبر کوئی اب سرنگر منسپل کورپرشن کے میئر کے لئے انتخاب ہوں گے کیونکہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ شاید جو پی اے جی ڈی ہے وہ شاید سرنگر کے اندر مضبوط ہے ان کے کینڈیٹس کی جو تعداد ہے وہ بڑھ سکتی ہے تو اس کے بعد انہی کا جو کینڈیٹ ہوگا ان میں سے کوئی میئر بن سکتا ہے سرنگر کے اندر تو اسی خدشات کے پیش نظر جو لابی پیچھے سے کام کر رہی ہے ان کا ماننا ہے کہ جو کچھ پولٹیکس اس میں چل رہی ہے اسی پولٹیکس کا یہ نتیجہ ہے کہ اب پچیس نوبر کوئی یہ انتخابات کے لئے نوٹیفیکیشن جاری کیا جا چکا ہے تاکہ جو نئے لوگ چن کے آئیں گے اس میں اگر پی اے جی ڈی کی لوگ زیادہ بھی ہوں گے نیشنل کانپینس ہے پی ڈی بی کے لوگ زیادہ بھی ہوں گے تاہم چھے مہینے کے لئے وہ پھر کوئی بھی جو نو کانپینس موشن ہے نہیں لا سکتے ہیں چھے مہینے کے بعد ہی لا سکتے ہیں تو لوگ کا ماننا ہے کہ اس میں اب چنیندہ لوگ کو جو فیورٹیزم کا فارمولا اپنایا جا رہا ہے ان کا ماننا ہے کہ اسی فارمولا کے تحت اب یہ الیکشنز کرائے جا رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کو جو پی اے جی ڈی کے تحت الیکشنز لڑ رہے ہیں انہیں ان سے دور رکھا جائے لیکن پھر بھی دیکھنے والی بات ہوگی اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ نیشنل کانپینس کے گیارہ جو کارپیٹرز وہاں پر ہیں دو لوگوں نے فیلال شیخ عمران کے ساتھ ساتھ جو جنہید ازیم متو ہے انہوں نے نومنیشنز داکل کیے ہیں اور اس کے بغیر چار لوگ اور تھے جنہیں جو نومنیشن فارمولز تھے وہ حاصل کیے تھے لیکن ابھی ہمیں اس حوالے سے کوئی اطلاع نہیں ملی کی کیا انہوں نے بھی میر کے پوسٹ کے لیے وہ اپنے نامزدگیاں وہاں پر داخل کی کہ نہیں وہ تھوڑی دیر بعد ہمیں ضرور پتہ چلے گا جو ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اتنا ضرور ہے کہ دو لوگوں نے اس حوالے سے جو فرنٹ لائن میں مانے جا رہے ہیں کہ جن کے درمیان مقابلہ ہو سکتا ہے وہ شیخ عمران اور اس کے ساتھ ساتھ جنہید ازیم متو ان کے درمیانی فیلال مقابلہ ہوگا لیکن اتنا بھی لوگ جو ہے یا سیاسی مبسرین کا ماننا ہے کہ جو ہی یہ الیکشن ہو جاتے ہیں جو سینکر منسپلل کورپریشن کے اندر ویکنڈ سیڈز ہیں اس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ چھے مہینے کے بعد ضرور آج جو میر بنے گا اس کے اقلاب نو کانپیٹنس موشن ضرور لائے جا سکتا ہے کیونکہ شاید اس میں ان لوگ کی تعداد زیادہ ہو سکتے ہیں میں یہ بھی جاننا چاہوں گا آپ سے جہاں ہم ڈی ڈی سی الیکشنز کی بات کریں تو الائنز کے لوگ جو ہے وہ پارٹسپیٹ کر رہے ہیں انہوں نے اپنے کینڈیٹس کو جو ہے میدان میں اتارا یہاں پہ اگر کورپریشن کے الیکشنز کی بات کریں جتنے بھی وارڈز کی ہم بات کریں وہاں پہ کہی نہ کہی پی ڈی پی نیشنل کانفرنس نے اپنے کینڈیٹس کھڑے کی ہیں تو میئر پوسٹ کے لیے کیا کچھ ایسی خبر ہے کہ یہ جو الائنز ہیں یا اس کے بغیر کانگرس کی بات کریں یا باقی جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ کسی کینڈیٹس کو سپورٹ کر رہے یا انہوں نے اپنی طرف سے کسی کینڈیٹس کو میئر کے پوسٹ کے لیے کھڑا کیا ہے ایسی کچھ خبر ہے دیکھیں ابھی تک یہ واضح نہیں ہو پایا ہے کیونکہ میں نے پہلی کہا کہ سرنگر منسپل کورپریشن کے اندر کیا کچھ ہو جائے گا کچھ پر پرڈک کرنا بلکل مشکل ہوگا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن کی ہوگا کیونکہ آج کیا وہاں پہ ہو جاتا ہے اور کل کیا ہو جائے گا یہ کچھ منٹو میں ہی پتا نہیں چلتا ہے اس وجہ سے ابھی تک کس کو زیادہ سپورٹ ہوگا کس کو نہیں ہوگا لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جنید ازیم متوگ کو نیشنل کانفرنس کا سپورٹ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ جنید ازیم متوگ کے بارے میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ انہی کے خلاف جو ہے نیشنل کانفرنس کے سلمان علی ساغر جو ہے وہ یہاں پر آئے ہوئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اسے نگر منزلو کارپریشن کا میر بنے لیکن اس سے پہلے ہی جو نوٹیفکیشن جاری کیا جا چکا ہے اس سے ان کی امیدواری کی جو چانس سے وہ فیلحال ختم ہو چکے ہیں تو شیخ ہمنان کے حوالے سے ایسا کچھ ہے کہ ان کے حوالے سے بیک ہے کیونکہ کہیں ان کو بی جے پی کے ساتھ جوڑا بھی گیا ہے جنید کی بات کرے تو پی پلز کانفرنس سے وہ نکل چکے ہیں تو ایلائنز کے لیے ابھی صاف طور پر کوئی کینڈیٹس جو ہے میئر پوسٹ کے لیے سامنے نہیں آیا ہے فیلحال تو میئر پوسٹ کے لیے دو جو ہے سامنے آگئے ہیں ایک تو شیخ عمران جنہیں بازمتی طور پر نومنیشن بڑا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جنید ازممتو جن کے بارے میں یہ بتا جارہا ہے کہ انہی کے دربیان مقابلہ ہو سکتا ہے لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ جو ابھی سرنٹھ ہے جو سیونٹی ٹو لوگوں کی سرنٹھ ابھی بھی سینگر منسپل کورپریشن کے اندر ہے اب یہ دو کتنے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی کئی اس میں پیسے کا استعمال تو نہیں ہوگا کئی اس میں انفلنس تو نہیں ہوگا وہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی جس چیز کے لیے سینگر منسپل کورپریشن ابھی مانی جا رہی ہے جانے جا رہی ہے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ اس بار اس چیز کا استعمال نہیں ہوگا ساپو شفافیت کے ذریعے یہاں پر وہ الیکشن ہو جائے تاکہ ایک جمہوری طرز نظام کی تحت جمہوری طریقے کار کی تحت ہی یہاں پر ان الیکشنس کا جو میر کے لیے الیکشنس ہے ان کا انعقاد عمل میں لائے جائے لیکن روپ یہاں پر ایک اور بات میں یہاں پر منشن کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ کو یادی ہوگا کہ کس طرح سے روپٹ کا ایشو بھی سامنے آیا ہے جس میں محبا مبتی نے بازر طور پر اب گورنر کے نام ایک ٹویڈ بھی کیا کہ اب کیا نئی طریقہ کار جمہور کشمیر کے اندر جاری ہو چکا ہے کہ اب پی ٹی پی لیڈران کو یا کین ڈیٹس کو انہیں پولیس سٹیشن میں بلائے جا رہا ہے انہیں وہاں پر صبح سے لے کر شام تک بند رکھنے کی بات آ رہی ہے تو اس پر پولیس کا بھی اب ویو سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ ابھی تک کسی کو ایسا نہیں کیا گیا بلکہ ایک اشارن اشارن میں پولیس کا یہ مانا ہے کہ اس سے پہلے جو سیرنڈر ملٹینٹس تھے انہیں بلائے جاتا تھا انہیں اپنا پروفیل اپڈیٹ کرنے کی بات کی جاری تھی ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک حصہ ہو سکتا ہے لیکن ایسا تاثر جو لوگوں کے اندر ہے کہ پی اے جی ڈی کو دور رکھنے کی ایک کوشش ضرور ہو رہی ہے چلے ہلال بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ ناظرین بات ہو رہی تھی سرنگر منصفل کارپیشن کے میئر کے انتخابات کے حوالے سے اور ہلال ہانجوری بات کر رہے تھے اور اب کس طرح کا یہ مقابلہ ہو سکتا ہے بظاہر مقابلہ جو ہے جنید وزممتو اور شیخ عمران کے بیچ میں لگ رہا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں مقابلہ ہو سکتا ہے کون بنے گا میئر یہ آنے والے وقت پہ پتا چلے گا مگر جو الائنز جو ہے پیبلز الائنز کہیں نہ کہیں وہ بھی اپنی دلچسپی دکھا رہے ہیں جس طرح انہیں ڈی ڈی سی کی بات کرے یا جہاں پہ ہم وارڈز کی بات کرے کورپریشن میں الیکشن سے وارڈز پہ وہاں پہ انہیں کنڈیٹ کھڑے کیے ہیں وہ کس کو بیک کریں گے کیا وہ ان کی طرف سے کوئی کنڈیٹ ہوگا جو میئر کے لئے انتخاب لڑے گا یہ آنے والے وقت میں پتا چلے گا ناظرین آپ سپیشل ریپورٹ دیکھ رہے ہیں بات کریں گے لسی پورا پلواما کے حوالے سے وہاں پہ آج پی ڈی پی سرپرست محبہ مفتی گئی تھی اور وہاں پہ وہ لوگوں سے ملی معاملہ اس طرح ہوا کہ جو رمبیر نالا ہے وہاں لسی پورا علاقے میں وہاں سے جو ریت اور باجی نکالی جاتی ہیں پہلے یہاں کے لوگ جو لوکل لوگ تھے وہی نکالتے تھے اور جس سے ان کی روزی روٹی چلتی تھی اس کے بعد ہی اگرچہ سرکار نے اس پہ پابندی لگائی اب عام لوگ جو ہیں وہ ان ندینالوں سے ریت یا باجی نہیں نکال سکتے ہیں اب محکمہ نے کہا کہ انہوں نے باز عبتہ طور پر اس حوالے سے ٹینڈرز اجرا کیے تھے اور ٹینڈرز جن کے نام پہ آئیں گے وہی لوگ اب ان ندینالوں سے چاہے ہم جہلم کی بات کریں یا باقی جتنے بھی ندینالے ہیں وہاں سے ریت اور باجی نکال سکتے ہیں اور جس ٹائم یہاں پہ ٹینڈرز نکالے گئے تھے اس وقت یہاں کے لوگوں نے جو ٹھیکے دار ہے یا عام لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے وہ ٹینڈرز نہیں بر سکے کیونکہ آن لائن ٹینڈرز برنے تھے نیٹ نہیں تھی نیٹ فیسلٹی نہیں تھی اس وجہ سے وہ لوگ نہیں بر پائے اور یہ جو ٹینڈرز ہیں یہ باہر کے کمپنیوں نے پھر حاصل کیے اور باہر کی کمپنیاں جو ہیں اب ان ندینالوں سے یا دریائے جہلم سے یا مختلف ندینالوں سے ریت اور باجی نکال رہے ہیں اب لسیپورا کے جو لوگ ہیں پلواما کے لوگ ہیں کئی بار وہ سڑکوں پہ اس حوالے سے آئے پچھلی بار بھی انہوں نے اس حوالے سے احتجاج کیا کہ ان کو نکالنے نہیں دیا جا رہا ہے اور جہاں پہ ایک بڑا طبقہ اس حوالے سے اپنی روزی روٹی کما سکتا تھا اب سرکار نے اس پورے حوالے سے اس معاملے پہ پابندی لگائی ہے اور باہر کی لوگوں کو یہاں پہ وہ ٹینڈرز دیے گئے ہیں تو لوگوں کی یہ شکایت کئی بار میڈیا میں بھی آئی ہے آج پی ڈی پی سرپرس محبہ مفتی وہاں لسی پورا گئی تھی اور وہاں پہ انہوں نے سپارٹ پہ جانے کی کوشش کی گئی مگر پولیس نے ان کو آگے جانے نہیں دیا پولیس نے سپارٹ پہ جانے نہیں دیا اس کے بعد وہ لوگوں سے ملی اور انہوں نے لوگوں سے اس حوالے سے بات کی اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے بھی بات کی آج کے اپنے دورے کے حوالے سے وہ لسی پورا کیوں گئی تھی کیونکہ لوگوں نے ان کی نوٹس میں یہ پورا معاملہ لائے تھا کیا کہنا ہے محبہ مفتی کا اس حوالے سے ہم آپ کی نظر کرتے ہیں معلوم ہے آپ کو ہمارے یہاں نالے ہیں جن میں یہاں کے لوگوں کا جن کا حق ہے وہاں سے ریت اور باجری نکالنا ان کو نکالنے نہیں دے رہے ہیں بلکہ باہر سے کسی پنجاب یا ہریانہ سے کسی کو لائے گیا ہے جو ٹینڈر الارٹ کیے بغیرہ جیسے ساتھ مدد کے ساتھ ساتھ یہاں گیر قانونی طریقے سے یہاں ریت اور باجری نکالتے ہیں ریت اور باجری نکالنے ہیں اور ان کو انوائرمنٹ کوئی کلیرنس نہیں ہے اجازت نہیں ہے پر اس کے باوجود یہاں کروڑوں روپے کی ریت نکالی جاتی ہے باجری نکالی جاتی ہے اور یہاں جو لوکل لوگ ہیں ان بیجاروں کو کھانے کے لالے پڑے ہیں جن کا روزگار اسی پر ڈیپینڈ کرتا تھا وہ بے روزگار گئے ہو گئے ہیں اور نالوں کو انہیں کھنڈرات بنا دیا ہے جس کی وجہ سے آنے والے وقت میں پانی بھی آئے گا ان لوگوں کو یہاں مشکل ہو جائے گی ہمارے چشمیں سوکھ رہے ہیں اور یہی نیا کشمیر مرکزی سرکار بنانا چاہتی ہے یہاں کے لوگوں کو بند کر کے مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے میں کوئی ملٹنٹ ہوں کیا کیوں نہیں مجھے اجازت دی جارہی ہے میں جا کے دیکھوں کہ انہوں نے جہاں پر ایک فٹ کھوڑنا تھا وہاں بیس بیس پچیس پچیس پٹ کھوڑ کے وہاں سے ریت اور باجری نکالی جاتی ہے جمہور کشمیر کو کنگال کیا جارہا ہے جمہور کشمیر کے جنگل Sauce GPR ایک ہے جمہور روزگار کیوں ہورے یہاں کا روزگار سب کچھ ختم ہو رہا ہے دیکھنا چاہتی ہیں کہ کیا حال ہے اس نالے کا یہ جو نالے ہمارے جمہور کشمیر میں جمہور میں بھی لوگ گروہ رہے ہیں وہاں بھی نالوں سے باہر لوگ آکے باجری اور ریت نکال رہے ہیں یہاں بھی وہی حال ہے وہاں بھی لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں یہاں بھی لوگ بیروزگار ہو رہے ہیں اور باہر سے لوگ آکے یہی باجری یہی ریت ہمیں سو گناہ قیمت پر بیچتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں قیمتیں بڑھ گئیں اگر کوئی چیز پانچ سو روپے کا تھا آج وہ دس سا روپے کا ملتا ہے تو ایسے کیسے چلے گا انہوں نے جمہو کشمیر کو قید خانہ بنا کے رکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں نیا کشمیر یہ نیا کشمیر ہے یہ نیا کشمیر ان کی شکلی دیکھیں ناظرین آپ سپیشل ریپورٹ دیکھ رہے ہیں بات کریں گے ڈی ڈی سی الیکشنز کی حوالے سے ایک دوسرے پہ تابر توڑ نشانے سادے جاتے ہیں پولٹیکل پارٹیز کی طرف سے اور جو کچھ چاہے ہم ڈیولپمنٹ کی بات کرے یا موجودہ حالات کی حوالے سے بات کرے تو اس حوالے سے ایک دوسرے پارٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جہاں پہ بی جے پی نے پیپلز ایلائنز کو گینگ کا نام دیا ہے اور اس پر کئی نہ کئی رد عمل جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ایک طرف پی ڈی پی کی طرف سے نیشنل کانفرنس کی طرف سے پیپلز کانفرنس کی طرف سے جو کہ گپکار کے جو ایلائنز ہیں یا جو سگنیٹری ہیں انہوں نے کئی نہ کئی کلیر انز دیا اور کئی نہ کئی نے کہا کہ جو ان ڈی اے ہیں کیا ان ڈی اے پھر گینگ نہیں ہیں جہاں پہ مختلف پارٹیاں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں وہ بھی پھر گینگ ہیں جہاں پہ انہوں نے پیپلز ایلائنز کو گینگ کا نام دیا ہے رد عمل کی اگر ہم بات کریں تو اپنی پارٹی کے سربر آلتا بخاری نے بھی اس حوالے سے ہمارے ساتھی صحیح تجمل سے بات کی ان کا کہنا ہے کہ کسی کو اس طرح کا نام دینا یہ اچھی بات نہیں ہے سیاست میں ہر کسی کو اپنی بات رکھنے کا حق ہے جہاں پہ انہوں نے بی جے پی کے حوالے سے بات کی کہ جس طرح بی جے پی نے نشانہ سادھا ہے پیپلز ایلائنز پر ساتھی انہوں نے کہا کہ جو گپکار والے لوگ ہیں جو ایلائنز والے لوگ ہیں اب جو بھی جو وہ لوگوں کے ساتھ وعدے کرتے ہیں وہ وعدے کہیں نہ کہیں جھوٹے ہیں اور وہ وعدے لوگوں کے ساتھ صرف ووٹ بینک حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ تین سو ستھر جو ہے وہ کوٹ میں ہیں اور کوٹ کے ذریعے ہی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ کیا اس کو واپس دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا تو ان معاملات کو ووٹ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہے ان لوگوں نے اپنی صفائی میں بات کہہ دیئے بی جے پی کے پاس بھی اپنے ریزنز ہوں گے کہنے کے لیے تو میں تو آپ کو اپنی طرف سے کہوں گا کہ دیکھیں صاحب یہ لیڈران ہیں لوگوں کے لیڈران ہیں اور یہ واضح کرنا چاہتا ہوں یہ کوئی یہ جو الیکشن ہے یہ اسے دبا تین سو ستر واپس نہیں آئے گا یا اگر لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم مل کے آئے ہیں یہ مل کے اس لئے آئے ہیں کیونکہ انڈیو جولی ان کی قوتیں کم ہو گئی ہیں ان کو لگتا ہے کہ اب مل کے ہماری قوت مضبوط ہو جائے گی اور یہ سمپل ووٹ مانگ رہے ہیں ڈیولپمنٹ کا الیکشن ہے روڈ بنانا ہے نالی بنانی ہے سکول بنانا ہے ہسپتال بنانا ہے کیونکہ اب یہ جو پنچائیتوں کو ایمپاور دونوں جماعتوں کا فارمولہ میں تھا کہ ان کو ایمپاور نہیں کرو نہ نیشنل کارنپس نے نہیں کیا نہ پی ڈی پی نے کیا اور آج اگر یہ کہتے ہیں کہ ان الیکشنز میں حصہ لے کے کہ ہم تین سو ستر اور پینتیس ایک کو واپس لائیں گے یہ مکاری ہے یہ جھوٹ ہے اور میں کم از کم نہ یہ مکاری کہوں گا نہ جھوٹ کہوں گا یہ سمپل یہ ہے جی ڈیولپمنٹ کے لئے الیکشن ہے اور انہوں نے تو کافی دیر انہوں نے تو بہتر سال ریفرنڈم کی باتیں کی ہم یہ کریں گے تو انہوں نے کیا تو کچھ نہیں بہتر سال یہ تین سو ستر نہ بچا سکے باقی اور وہاں سے لانے کی واپس کیا ہے ناظرین آپ سپیشل ریپورٹ دیکھ رہے ہیں سپیشل ریپورٹ میں بات کریں گے ڈی ڈی سی انتخاب کے حوالے سے خان صاحب جو بلوک ہے وہاں کے جو نامزد امیدوار ہے پیپلز الائنز کے بشیر احمد بچ نے خان صاحب کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور لوگوں سے ووٹ اپیل کیا انہوں نے لوگوں سے کہا کہ پیپلز الائنز کے کینڈیٹوں کو مضبوط کرنی کی جورٹ ہے ان کے حق میں ووٹ دینی کی ضرورت ہے کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ پیپلز الائنز کے امیدواروں کو کامیاب بنانا ہوگا کئی علاقوں کا دورہ کیا مختلف وفوت سے ملے مختلف لوگوں سے انہوں نے بات کی ہے کیا کہا انہوں نے لوگوں سے ہم آپ کی نظر کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں تو تمہاش ویدنے میں ڈالی کو ڈالی سے بنے گا ہماری میں اس لکے کہ وہ منر دینیموجود BAR موسیقی ناظرین سپیشل ریپورٹ میں بات کریں گے اب سرحدوں کے حوالے سے جتنے بھی لوگ سرحدوں پہ رہ رہے ہیں ان کو کافی مشکلات ہے کیونکہ جو شیلنگ ہو رہی ہے اور شیلنگ کی وجہ سے ان کو مشکلات ہو رہی ہیں اور آئے روز شیلنگ ہونی کی وجہ سے کئی لوگ جو ہے ان کی جانے بھی چلی گئی ہیں ان کے مال موشی مارے گئے ہیں ان کے جو املاک ہے وہاں پہ نقصان پہنچا ہے پھر سرکار نے فیصلہ لیا تھا بینکر بنانے کا اور ان لوگوں کو کہا گیا تھا ان کو بینکرز دیے جائیں گے ٹنگڈار علاقے کے لوگوں نے اس حوالے سے شکایت کی کہ پچاس گروں کو ایک بینکر دیا جاتا ہے تو پچاس جو گر ہے وہ کیسے ایک بینکر میں رہ سکتے ہیں ان کو گونا گو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا سرکار کو کہ سرکار نے کئی بار لوگوں کو اس حوالے سے کہا کہ وہ ان کو بینکرز بنا کے دیں گے اور جہاں پہ ان کو مشکلات ہیں ان مشکلات کو ختم کیا جائے گا مگر آج تک نہیں ہوا ہے ہمارے ساتھی شمیم احم احمد سے مختلف لوگوں نے اس حوالے سے بات کی اور سرکار کے خلاف شکایت کی کہ سرکار نے جو وعدہ کیا تھا بینکر دینے کے حوالے سے وہ آج تک پورا نہیں ہوا ہے لوگوں کا کیا کہنا ہے ہم آپ کی نظر کرتے ہیں جی فیرنگ دیلی ہوتی ہے آج دو دن سے فیرنگ نہیں ہے ادھر بہت مشکل ہمیں بینکر بھی نہیں ہے گورنمنٹ جو بینکر دیئے ہیں وہ خالی کمیٹی بینکر ہیں جیسے گاؤں میں ایک دیا گیا ہے سر ہم لوگوں کو بہت مشکل ہے ایک بینکر میں ہم کہاں بیٹھیں گے سر پورے لوگ بہت مشکل ہوتی ہے جب گولے پڑتے ہیں تو ہم لوگوں کو بچے بہت درپدار گھر سے ہم ہو چکے ہیں سر ابھی کوئی بھی نہیں ہے جیسے ہم لوگ بہت تنگے بھارڈوں کے یہاں پہ کوئی فیسلٹی نہیں ہے سر گورنمنٹ کی خاص کر یہ اس میں ہم پاڑی علاقے کے رہنے والے ہیں ہم کو ٹنڈر کی بہت ضروری ہے یہاں بھر میں سب مرتے ہیں ہم کوئی بیمار کوئی پار جانے کی قابل ہے نہیں البتہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہم گریب لوگوں کو یہ بھارڈ رہی ہے اس کو خاص کر خیال رہی ہے جب یہاں سی سپائر ہوتا ہے وہ خدا میں ہمارا جانتا ہے کہ ہم لوگوں کا کیا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے اور معصوم بچوں کا کیا حال ہوتا ہے یہ ہم نہیں جان سکتے ہیں ہم کیا کریں اس وقت سے فائرنگ ہوتی ہے نہ کوئی بینکر ہے نہ انڈیویجن بینکر ہیں کوئی کچھ بینکر دیئے ہوئے ہیں مگر وہ بینکر پرک پہنچنے تک فائر میں ہم مطلب تب تب لوگ مارے جاتے ہیں خاص کر بھی یہ بڑھ رہا ہے کہ میں انڈیویجن بینکر ہوں جائے باقی یہ بڑی باتیں ہیں یہ ایک قطر 300 ایک قطر ہے کیا ہے کیا ہم گریبوں کو لیے صرف گریبوں کو نام ہے اور گریبوں کو لیے کوئی نہیں سوچتا ہے ناظرین آپ سپیشل ریپورٹ دیکھ رہے ہیں بات کریں گے سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ کے حوالے سے جہاں پہ محکم اربن لوکل بارڈیز کی بات کرے یا رول اسٹینٹیشن ڈپارٹمنٹ کی بات کرے مرکزی سرکار کی طرف سے جو سکیم آئی ہے اس کے تحت جو ویسٹ ہوتا ہے سالیڈ منیجمنٹ کے تحت سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ کے تحت اس ویسٹ کو زائع نہیں کرنا ہے تو مختلف طریقوں سے اس کو استعمال میں لائے جاتا ہے تو اس حوالے سے جو اربن لوکل بارڈیز ڈپارٹمنٹ ہے اب وہ ڈسٹ بینز جو ہیں وہ دکانداروں کو دے رہے ہیں تاکہ یہ جو کورا کرکٹ ہے ایک تو یہ سڑکوں پہ نہ فینکے یا ندی نالوں میں نہ اس کو فینکے وہ ان دسٹ بینوں ان کو جمع کرے اور پھر محکمہ جو ہے وہ اس کو کہیں نہ کہیں استعمال میں بھی لاتے ہیں اس طرح کی جو سکیم بنائی گئی ہے چاہے رولر سینٹیشن ڈپارٹمنٹ کی بات کرے یا اربن لوکل بارڈیز ڈپارٹمنٹ کی بات کرے جلپ الواما کے مین مارکٹ میں جو اربن لوکل بارڈیز کے وہاں کے لوگ ہیں انہوں نے جو ڈسٹ بینز جو دکانداروں کو انہوں نے دسٹ بینز دیئے اس سے پہلے کہ اگر ہم بات کرے تو کچھ دن پہلے وہاں پہ لوگوں نے شکایت کی گئی کہ کوڑا کر کر کافی جمع رہتا تھا سڑکوں پہ فیکا جاتا تھا ندی نالوں میں فیکا جاتا تھا اور لوگوں کو چلنے فیدے میں دشواریہ ہوتی تھی پھر گلستان نیوز نے اس حوالے سے خبر بھی شائع کی تھی اس کے بعد ہی محکمہ نے کاروائی کی اور اب جو وہاں کے دکاندار ہیں ان کو دسٹ بینز پروائیڈ کی ہیں دکانداروں نے خوشی کا اظہار کیا کہ اب وہ کوڑا کر کے جو ہے وہ اسی دسٹ بین میں فیکیں گے سڑکوں پہ نہیں رہے گا ندی نالوں میں نہیں رہے گا تو ماحول جو ہے وہ صاف پاک رہ سکتا ہے دکانداروں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے ہم آپ کی نظر کرتے ہیں نوٹ فیڈ ایرہ کے میٹین انہوں نے یہ دسٹ بین لگایا ہے یہ بہت اچھا ہوا ہے کیونکہ یہ جو جو گھر بھی نکلتا تھا یہ سارا اس ندی میں جاتا تھا مگر اب یہ دسٹ بین لگ گئے تو یہ بہت اچھا ہے ہم گلستان نیوز کے شکر گزار ہے کیونکہ انہوں نے یہ مسئلہ پہلی دکھایا ہے ٹی وی پی اس لئے یہ جو نوٹ فیڈ ایرہ والے یہ حرکس میں آگے یہ بہت اچھا ہوا اچھا شکر گزار تیمون لکن ہیں یہ مو ایم خطر یہ کادم تول پوز پوچیت کوئلیہ سسان نا پوئی کی گاندگی باد پوئی وان وان دیتک ڈاس بین ناظرین آپ سپیشل ریپورٹ دیکھ رہے ہیں سپیشل ریپورٹ میں بات کریں گے لوگوں کی روز مرح ضروریات کے حوالے سے چاہے ہم پینے کے پانی کے حوالے سے بات کریں یا بجلی کے حوالے سے بات کریں تو آئے روز لوگ شکایتیں کرتے رہتے ہیں احتجاج کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں تک مواخر مقدار میں یا تو بجلی کی سپلی نہیں مل رہی ہے یا پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے اس حوالے سے اگر ہم وادی کی بات کریں تو مختلف علاقوں سے لوگ احتجاج کرتے رہتے ہیں آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے نوڈل ترال علاقے کی اگر ہم ڈارڈسرا علاقے کی بات کریں نوڈل میں ایک فلٹریشن پلانٹ آج سے سولہ سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا اور ڈارڈسرا کے جو علاقہ ہے وہاں کے جو ایجرننگ ایریا ہے ڈارڈسرا کے ان لوگوں کو پینے کا پانی کے دینے کی حوالے سے سولہ سال پہلے اس ریزروائر کو تعمیر کیا گیا تھا مکمل نہیں ہو پایا ہے اور نہ ہی اس کو استعمال میں لائے گیا ہے پیسہ جو کچھ اس پہ واگزار کیا گیا تھا وہ پیسہ سارا خرچ ہو چکا ہے اس کے بعد نہ ہی اس کو استعمال میں لائے گیا تھا اور نہ لوگوں کے لئے وقف کیا گیا تھا کیونکہ پینی کے پانی کے حوالے سے لوگوں کی شکایت تھی اس حوالے سے ہمارے ساتھی کوسر احمد نے وہاں مختلف لوگوں سے اس حوالے سے بات کی جنہوں نے احتجاج کیا جنہوں نے شکایتیں کی محکم پی ایچ ای کے حوالے سے ان لوگوں کا کیا کہنا ہے ہم آپ کی نظر کرتے ہیں مگر یہ ٹونکی آئی نے تائمی خواتری استعمال کرنے کے یہ میک خواتری اور استعمال کرنے کے یہ میک وہ جو ہاتھ یہ بہنیو یہ کانسر بھی مہر یا زند توی بھوچو ڈیسٹرک پلوہ ماں ہسپٹیلس مز بھوچو توی یا سہیے یہٹکس پرسنٹ آج کانسر یہٹکس پرسنٹ آج کامبل ڈیسٹ کس کس پرسنٹ آج ہے سوگو وجہ تو وجہ شیریف آب یوش آب زند آئی سے آڑک آب یا آب سمجھن ہونتیوش یا آب سمجھن بریڈی تیوش گاگر تیوش ڈائپر تیوش سوئی لچائی یور دیں تو سوئی آب آوش دیں لہذا چشمیں گنگ گورنمنٹ پر زور گزارش کرن کہ خدایش اندیس دربارس ملچ مجھو پڑھ length گورنمنٹہ بوزنو سانی مطالبات آگے پروٹی اس نےUB اے پاک کن لہذا چشتوںٹů تیوشت تو گزاررس کرن ڈیسٹ کارن کیا آگت تانکی کرتا تانکی کات آج یہ کیا جایی بناونا یہ dije perfect یہ کیا جاییی beat ناظرین آج کے سپیشل ریپورٹ میں بس اتنا ہے مجھے میری پوری ٹیم کے ساتھ میرے کیمرہ پسند عابد قادر میرے آن لائن ایٹر خالد مشتاق کے ساتھ اس وعدے کے ساتھ دیجئے اجازت آپ اپنا خیال رکھیں گے ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں گے